اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا لَمَّا عُرِجَابِ مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمَ أَضْفَارٌ مِّنْ نُحَاسٍ يَخْمِشُونَ أُجُوهَهُمْ وَسُدُورَهُمْ فَقُلْتُ مَنْ هَاُولَائِ قَالَ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لَحْمَا الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَادِهِمْ رواح ابو دعود اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ جب معراج کی رات میں نے جنت اور جہنم کو دیکھا تو وہاں میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے ناخون تابے کے تھے اور اس ناخون سے اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو وہ نوچ رہے تھے میں نے جبریل ایمین سے پوچھا من ہاؤلا کون ہے جبریل کیا غلطی ان کی ہے کیوں ایسی سزا مل نہیں ہے جبریل ایمین نے جواب دیا کہا یہ وہ لوگ ہیں الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے یعنی غیبت کرتے تھے وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَادِهِمْ اور لوگوں کی عزتیں پامال کرتے تھے لوگوں کی عزتیں لوٹتے تھے لوگوں کی عزتوں کی دھجیاں اڑاتے تھے یہ لوگ ہیں جن کو یہ سزا دی جا رہی ہے کہ ناخون تابع کا بنا دیا گیا اپنے ہاتھ سے اپنے ناخون سے اپنے ہی چہرے کو اپنے ہی سینے کو وہ نوچ رہے ہیں اللہ اکبر غور کرو کتنی بھیانک چیز ہے کس طرح اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کر دیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی موسیقی